بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائی اور بہنوں ماہ شابان بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور اگلی اسلامی مہینہ برکتوں والا رحمتوں والا نیکیوں والا رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے آپ ماہ شابان کے جو چاند دن رہ گئے ہیں ان میں صرف ایک عمل کر لیں اور روزانہ کسی بھی وقت آپ صرف دو رکت نماز حاجت پڑھ لیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی دعا ہے کوئی بھی آپ کی عارضو ہے اولاد کے لئے گھر کے لئے کوئی پرشانی دور کرنے کے لئے جادو جندات کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ اس مسئلے کی نیت کر کے دو رکت نماز حاجت پڑھیں پڑھنی اس طرح ہے اللہ اکبر کہہ کر جیسے دو نفل پڑھ جاتے ہیں ایسے آپ نے دو رکت پڑھنی ہے لیکن سورة الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم پچاس بار ایک رکت میں کل ہوا اللہ ہوا حد اس سورت کو پڑھنا ہے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کم از کم پچاس بار تو ضرور پڑھیں پھر رکوع سجدہ کریں دوسری رکت کھڑے ہو کر پھر سورة الفاتحہ کے بعد کم از کم پچاس بار پھر کل ہوا اللہ ہوا حد اس سورت کو پڑھیں پڑھنے کے بعد دوبارہ رکوع اور سجدہ کر لیں اور اس کے بعد اتحیات بیٹھ کر سلام پھیر کر بڑے آرام سکون کے ساتھ اس کے بعد بڑی آسان سی زبان میں اپنا سارا دکھڑا اللہ کو سنا دینا ہے ایک بات یاد رکھنی ہے جو چیز آپ کو چاہیے آج یا کل آنے والی زندگی میں وہ میرے اللہ کے پاس ہے بس آپ نے مانگنی ہے میرے اللہ کے پاس وہ چیز ہے میرے بھائیو آپ نے صرف کسی طرح اس کو مانگنا ہے درد پیدا کر کے بس یہ آپ نے کام کرنا ہے اگر آپ ان دو نفلوں کو روزانہ رمضان سے پہلے پہلے پڑھ لیں روزانہ پڑھیں اور رمضان میں بھی پڑھتے رہیں بلکہ پوری زندگی اگر آپ ان نفلوں کو پڑھتے رہیں زیادہ سے زیادہ دس پندرہ منٹ لگیں گے اگر آپ پورا پچاس پچاس نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم بیس بیس بار تو ضرور پڑھیں اگر وقت نہیں ہے سورجل اخلاص ان نفلوں کے اندر اور پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں روزانہ پڑھا کریں یقین ماننے بڑے سے بڑا مسئلہ آپ کا حل ہوگا بڑی سے بڑی دعا انشاءاللہ پوری ہوگی کیونکہ میرے رب کو نماز پڑھنے والے سجدہ کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں ضرور پڑھئے گا چند دن چند ہفتے ہی گزریں گے میرا مالک آپ پر کرم ہی کرم کر دے گا رحمتیں ہی رحمتیں کر دے گا آگے ہی اس کی بڑی رحمتیں ہیں ضرور ہر روز یہ نماز پڑھئے گا آپ کی دنیا بڑی سونی ہو جائے گی آخر میں دعا ہوں تمام بائیوں اور بہنوں کے لئے دل سے جو کمنٹس میں دعا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے رب کعبہ ہر انسان کھر غم اور پرشانے کو دور فرما دیجئے آمین آمین